حیران ہو گئے وہاں کڈنی گرتے اور یہ چیزیں جو ڈاکٹر تھے وہ ڈاکٹر نہیں تھے اور پوراں کا گینگ تھا دعا زیادہ جو کام کرنے جا رہی ہے جو کہ جس طرح کر رہی ہے اس کی فیملی اس کے ماں باپ رو رہے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی میرا ہم منع لیں گے ماں باپ کو لیکن یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گینگ ہے جس طرح آپ کے ساتھ دعا تو اب اس سے دعا زیادہ کو کوئی ڈیپ لی پیغام ایک دی رہے ہیں یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ دعا کواہ مدسر کی بہت لوگوں کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی آپ گیڑ آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان مدسر رشید آپ کی خدم میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدسر کی باتیں دیکھتے ہیں کوئی سندھکانوں کو میرا سلام یہ تو ناظرین ظلم کی دانستان آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کو بڑی ہی عزت اور رسپیکٹ دی جاتی ہے آپ کو پتا ہے دعا زارہ کیس پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹریننگ کیس ہے یہ وہی کیس ہے ہماری بہن کے ساتھ لیکن یہ دعا زارہ کے ایک میسید دینا چاہتی ہیں کہ بیٹا میرے چیزیں جو فیس کی ہیں آپ نہ کریں باجی سے جانتے ہیں کیا معاملہ پیش آیا اور کتنا عرصہ پہلے پیش آیا اور آخر کار ٹائم ضائع کیے بغیر ان سے جانتے ہیں کہ وہ ساری حقیقت کیا تھی جس سے دعا زارہ بھی بچ سکتی ہے اسلام علیکم آپی جی علیکم اسلام بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنی دکھ بری کہانی ہماری عوام کو اس لیے دینا چاہتی ہیں کہ جو ریسنلی دوزار بائیس کی لو لیڈیز ہیں ہماری خواتین ہیں جو بچیں ینگ لیڈی ہیں ان کو ہم میسید دینا چاہتی ہیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا جو کہ دعا زارہ کے لیے آپ کا بہت بڑا میسید ہے سیم وہ کہتے ہیں love is blind سیم ایسا ہی تھا شادی ہوئی پتہ نہیں تھا کہ مجھے کہ اس کے ساتھ کیسے رہنا پڑے گا کیا چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا آپ کا کیسے ریلیشن بنا ہو اس لڑکے کے ساتھ کتنا عرصہ پہلے بنا ہو کوئی ریلیٹیو تھا اننون پرسن تھا اننون پرسن ریلیٹیو نہیں تھا کیسے ریلیشن بن گیا آپی جسٹ وہ کہتے ہیں جب ہو نہ ہو حادثات پھر پتہ نہیں کب کیسے کس وقت بہت سے گلتی ہمارے گھر کے سامنے ایک فیملی تھی اب مجھے پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں جسٹ میرا نمبر انہوں نے کسی کو دے دیا جسٹ پھر کس طرح بات شروع اور کتنے عرصے میں آپ سنسیر ہو گئیں ان کے ساتھ جسٹ پہلے تمہیں کول پک نہیں کرتی تھی کول آنے اس کو بلوک کر دینا جسٹ کتنی ڈیز کے بعد پھر وہ ہی سی میسیجز میسیجز آخر کار پھر مجھے جسٹ ایک ریپلائی جو وہ ایک گلتی کر بیٹی جو ریپلائی پھر وہ ہی بس سمجھیں پھر بات سٹارڈ ہوگی انہوں نمبر سے بات ہوتی رہی بلکل آخر کار فیملی تک پھر بھی یہ بات چلے گی ہاں جی وہ کہتے ہیں پھر میں زیدے پہ آگی کہ شاید مجھے یہ لگتا تھا دیسبلٹی میں شاید اس کے پاس شاید کوئی اور ہے ہی نہیں ہے مجھے یہ لگتا تھا لیکن بعد کب سے دیسبلٹی میں ہے کب سے ففٹین ایرز ہوگی مجھے دیسبلٹی کو بائے برث میں ڈیسیبل نہیں تھی جب آپ نے ریلیشن بنا ہے سوری ٹو سی تب بھی آپ ڈیسیبلٹی میں تھی آخر کار پر کیا انسیڈنٹ کیا سٹنٹ لگا کہ آپ کو مجبوری فیس کرنی پڑی کیا معاملہ کب کیسے پیش آیا کیا زیادتی کا نشانہ بنایا گیا دو ہزار بارہ میں شادی ہو گئے اسی کے ساتھ اور دو ہزار تیرہ میں وہ بس ایک ہسپیٹل لے کے گئے مجھے سٹارٹن جو تھی لائف اس کے ساتھ بہت اچھی تھی میری شروع کے تری منت بہت اچھے لیکن اس کے بعد ڈیفنیلل اس کے ساتھ میں رہتی تھی جب اس کے ساتھ رہتی تھی تو پھر کچھ اس کی فیملی کی باتیں اور جب وہاں پہ تھی تو کچھ اور ایسی بات اس کی جو سامنے آ رہی تھی جو میں نے کبھی سنی بھی نہیں تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھی اور پھر انہوں نے بولا کہ مجھے میرا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے میں اس کو اسلام آباد لے کے جاؤں گا اسلام آباد لے کے گئے وہاں پہ جو ڈاکٹر تھے وہ ڈاکٹر نہیں تھے اور پوراں کا گینگ تھا وہ میرے ساتھ ہی لاہور سے اسلام آباد گئے ہیں لیکن جو آپ کا جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن تھا جو آپ کے جیون ساتھی تھے ان کے مطابق آپ کے مطابق وہ سارا گینگ تھا وہ ڈاکٹر نہیں تھے جی جی بلکل ایسا ہی تھا اور بعد میں جب ہم پہنچے اسلام آباد اسلام آباد پہنچنے کے بعد ایسا تھا کہ وہ ڈاکٹر بھی وہاں تھا جو لیڈی لاہور سے گئی تھی وہ بھی ساتھ تھی یہ سب ایک ہی ٹرین میں ہم نے ٹریول کیا اور مجھے کتن آئیڈیا نہیں تھا کتن نہیں پڑا چلا کہ وہ ڈاکٹر بھی وہ ادھر ہے ٹرین میں ہے لیڈی بھی ٹرین میں ہے نرس بھی ٹرین میں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو جانسہ دیا گیا آپ کو پسایا گیا کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں کسی ہسپیٹل میں جا رہے ہیں لیکن وہ گینگ تھا وہ آپ کو تب وہاں پہ جا کے پڑا چلا اس کے بعد کیا عمل وہ تو چائے نہیں رہے تھی کہ میری مدر میرے ساتھ جائے یعنی کہ میری فیملی میں سے کوئی بھی جائے لیکن میری جد تھی کہ میری مدر ساتھ جائیں گی میری سیسٹر ساتھ جائیں گی کیونکہ میں نے کہا جب مجھے آوارڈ میں شیف کر دیا جائے گا تو میرے پاس کوئی لیڈی ہونی چاہیے میں بھی کچھ چیزیں بہوشی کے عالم میں بھی ہوتی ہیں ڈاکٹرز کرتے ہیں بلکل سیم ہے سہی تھا اور میں نے کہا میری مدر اور میری سیسٹر میں ساتھ جائیں گی تو اس سے پہلے ان کا پلان تھا کہ ہم وہاں ایک شادی ہے شادی اٹرنڈ کرنے کے بعد پھر میرا ٹریپنٹ سٹارٹ ہوگا شادی کی تیاری کر کے گئے ہیں ہسپیٹل کی تیاری ہم کر کے گئے ہیں سب کچھ جب ہم وہاں پہنچی ہیں کوئی شادی کا کوئی بھی منظر نہیں کوئی کچھ بھی نہیں وہ شادی میں میں سے کے دھوکھا تھا ایک پرات تھا اور ہم وہاں پہنچی ہیں جب تو میں نے پوچھا کہ آج مہندی پہ ہم نے جانا تھا سیم ساری تیاری کر کے گئے نہیں ہم کل جائیں گے براد کے ساتھ ہی جائیں گے میں نے کہا جب تک ہم گھر پہ تھے تو ایک ہزی تھی اگر ہم شادی پہ نہ گئے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی اور اب ہم یہاں آگئے تو یہاں سے ہم شادی پہ نہیں جا رہے پھر انہوں نے میری بات کو چینج کیا بلکل کبھی میں نے ایسے فیل نہیں کیا تھا لیکن پتہ نہیں شاید کہتے ہیں چھٹی ہز کام کرتی ہے تو جب ماما میرے ساتھ تھیں ماما اور میں جب ہم ایسی بیٹھے ہوئے ہیں تو آئے ہیں میرے روم میں تو کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہے نا وہ مجھے چیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ماما نے کہا کہ ڈاکٹر یہاں چیک کرنے آ رہے ہیں ماما کہتے ہیں ماما جی ماما جی آپ جلدی جلدی نا واش رو میں چلی جائے ماما سے کیا لنک ہے انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ کچھ رپورٹس رہ گئیں گے میری لاہور میں اور ہم پہنچ گئے ہیں اور ماما رپورٹس لے کے کالا آ رہی ہیں ماما کو انہوں نے واش رو میں بھیج دیا سسٹر میری کچھ دیر پہلے اپنے سسرال چل گئی اور اب میں تھی انہوں نے روم میں آئے ناکیا اور میں بالکل ریڈی تھی ہم باہر گھوم نکلے جانے لگے تھے میں نے کہا ماما اگر ہم لے کے آئے تو انہوں نے باہر لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں 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 چلدی چلدی آپ نے بس نہ لیٹ جو بیٹ پہ میں نے کہا میں اتنا تیار ہو کے مریض نہیں لگ رہی میں نے نہیں لیٹ نہ تو انہوں نے کہا نہیں جسٹ انہوں نے مجھے لٹایا میرے برٹاو پر دیا اور جسٹ دروازہ نو کو اور ڈاکٹر آئے ہیں دروازے کے پاس سر سے پاؤں تک جسٹ انہوں نے مجھے دیکھا اور وہ چلے گئے اسے وقت ماما کو کہا کے باہر آجے آپ کو کب پڑا چل گیا کہ یہ مرسل فروڈ کر رہا ہے کوئی لاج نہیں کروا رہا سب گینگ ہے نہیں جو ڈاکٹر تھا نا وہ ٹرین میں نہیں تھا ٹرین میں اور لوگ تھے جو ڈاکٹر تھا وہ ادھر ہی گھا تھا لیکن وہ پینٹ کا کام کرتا تھا پینٹ کا کام کرتا تھا پینٹ کا کام کرنے والے کو ڈاکٹر بنا دیا گیا ظاہر اگر گینگ کا حصہ ہے تو یہ کام کر سکتا ہے اچھا کب پڑا چل گیا آپ کو فائنل کے یار یہ فروڈ ہے ہاں جب ہم اس ہوتل میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لاہور جا رہے ہیں مجھے لے کے اس کے ریپورٹس وہاں سے کچھ لینی ہے میری مدر نے کہا کہ ریپورٹس ہم نیوں کیوں اب بنائے کہ ساری کی ساری ہمارے پاس ہیں تو وہ بس ایک ہی زدبے تھے کہ میں انہیں کو لے کے لاہور جا رہا ہوں یعنی کہ مجھے لے کے لاہور جا رہا ہوں جب اس بات پہ میری ماما گری نہیں ہو رہی تھی تو پھر میری ماما نے کہا کہ نہیں کچھ تو گڑ بڑ ہے کہ بار بار یہ مجھے کبھی یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں پھر میری ماما نے وہاں بیٹھ کے کبھی اپنی فرنڈ وکیل جو ان کی فرنڈ انہیں کال کر رہی ہیں کبھی جو ڈاکٹرز میں میری ماما سارا دن کام کرتی ہیں انجیو چلاری ہیں وہ بھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر جب انہوں نے جس ہسپیٹل کے بارے میں یہ کہتے جان ہو گئے وہاں کیڈنی گھرتے اور یہ چیزیں میں سمیہ رہا ہوں تو آپ کو لگا کہ میں بھی ہم بھی ان میں سے وہی ہیں میری ماما کی ایک دم میں پیروں کے نیچے سے زمین نہیں کل گی اب ہم میرے ہزبند کبھی اس روح میں جا رہے ہیں کبھی ہمارے روح میں آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بلکل ایسے ہی ہیں کہ ہم نہیں بتا رہے تھے کہ میں اب کچھ فیل ہونے لگ گیا ملکہ آپ نے چیزیں فیس کرنی پڑا چل گیا کہ یہ فروڈ ہے ہو سکتا ہی ہمارے کیڈنی نکلوالے ہو سکتا ہمارا کچھ نہ کچھ کروا دے بلکل ایسا ہی تھا لیکن ہم اب انہیں شوہ نہیں کر رہے تھے اتنے میں انہیں پھر دوسرے روح میں چلے گئے میں نے میری مدر بیٹھی تو میری ماما نے جیسے آپ آئے ہیں کینکر آئے ہیں انہیں کال کی ہمیں ایک نمبر ملا وہاں پہ وہ آکے میرے ساتھ ایسے باتشیت کر کے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے ہزبن کو شوہ نہیں ہونے دینا جسٹ آپ نے باتشیت کرتے رہنا ہے اور کوئی بات پاسی کرتے آپ نے ریکارڈنگ کر لینی ہے اور اتنے میں پھر وہ چلے گئے میری ہزبن واپس ہیں تو مجھے آکے کہتے ہیں کہ نا جو وہ بابا جی لاہور سے آئے تھے نمار ساتھ اب وہ واپس جا رہے ہیں تو میں انہیں چھوڑنے کے لیے سٹوپ تک جا رہا ہوں سیم پانچ بجے وہ جا رہے ہیں نو بج گئے ہیں ہزبن نہیں آئے اور میں اب ویٹ کر رہی ہوں تو اتنے میں میں نے بات جی کو کول کی کہ جو تب تک وہ اپنے سسرال سے واپس آگئی میں نے کہا ہم سامنے والی روم میں چیک کر کے ہو سکتا ہے میری ہزبن آکے ادھر نہ آگئے ہوں ہم گئے ہیں دروازہ نو کیا اور وہ جو ڈاکٹر تھے جو دو دن سے میرے روم میں مجھے چیک کرنے کے لیے آرہے تھے نکر پہنی بنائن پہنی اور لیٹو ہوئے تھے انچہا لڑکے تاش کھل رہے تھے دو دن لڑکے اس روم میں مطلب سموکنگ کریں مطلب وہ روم کچھ مجھے ٹھیک آپ کو کلیر ہو گیا کہ یہ بندہ فروڈ ہے یہ دوکھا کر رہے ہیں یہ میرسا کچھ نہ کچھ گنو نہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں دوازہ آپ کو پتہ ہے کراچی سے لف میریج کے لیے لاہور آئی ہیں پورے پاکستان میں ٹرینڈ ہیں آپ اس کے لیے بہت بڑی مثال ہے کیونکہ آپ نے جو چیزیں فیس کر لی ہیں میرا خیال ہے کہ دوازہرہ کے ساتھ وہ ہونے جا رہے ہیں دوازہرہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں جیسے میں ایک بار یہ گلتی کر چکی میں یہی کہتی ہوں کہ کوئی اور نہ کرے کیونکہ پھر وہی بات ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپنڈ کیا ہوتا ہے پر وہ جو دو چار میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں جس کے جھانسے میں ہم آتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہوتے اب مجھے بتائیں دوازہرہ جو کام کرنے جا رہی ہے جو کہ جس طرح کر رہی ہے اس کی فیملی اس کے ماں باپ رو رہے ہیں لیکن وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم منع لیں گے ماں باپ کو لیکن یہ کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ گینگ ہے جس طرح آپ کے ساتھ دوازہرہ تو اب اس طرح دوازہرہ کو کوئی ڈیپلی پیغام نہیں کریں یہی کہنا چاہوں گے کہ دعا آپ کو واپس اپنی فیملی کے ساتھ چلے جانا چاہیے دعا یہی کہوں گے کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں کیونکہ میں لڑکی ہو کے لڑکی کی فیلنگ کو سمجھ سکتی ہوں تو یہی کہوں گے کہ آپ کو واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ میں بہت مشکل سے بچ گئی لیکن بار بار ہر کسی کی قسمت ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی بچ بھی جائے اور اس لیے ہم تو سب کو چھوڑ کے آتے ہیں ان کے لیے لیکن کل کو ہمیں ہی بورا بنا دیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی ہوا کی بیٹی بڑی ہی دکھ بڑی کہانی بڑی ہی مشکلات سے الفاظ نکالتے ہوئے ظاہر ہے زخموں پہ نمک چھننے کا والی بات اگر کسی بات کو دوبارہ درہا جائے انہوں نے دعا زرہ کے لیے بہت بڑا میسید دیا ہے ہماری جو جنگ لیڈی ہیں جنگ جسٹر ہیں ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشنل ہیں انہوں نے اپنی لائف کس طرح سرف کی اپنی فیملی کو آخری کار انہوں نے ٹائم دیا ہے ان کی سٹوری کے لیے اور ان کی حوصلے کے لیے کمنٹ کریں اسے کے ساتھ اپنے محزبان مدسر کو جارز نے دیکھتے رہے مدسر کی باتیں دیکھتے ہیں خسندہ کانو کے میرا سلام